دھار بیگ احساس صبح جاگنے کے بعد دھار بیگ احساس صبح جاگنے کے بعد اس نے حسب معمول شیو کرنا چاہا تو اسے اپنا شیونگ سٹ جگہ پر نہیں ملا اس نے سارا کمرہ دیکھ لیا بچے بھی اس کے کمرے میں نہیں آتے تھے اس کی چیزوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اسے سخت غصہ آیا جب سے اس کا لڑکا واپس آیا تھا اس کا موڈ بہت خراب رہنے لگا تھا اس نے بیوی کو بلا کر ڈاٹا کہ وہ اس کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتی اس کی بیوی بھی حیران تھی کہ آخر شیونگ سٹ کہاں گیا اس نے گھر کا کونہ کونہ چھان مارا ہر ممکن جگہ دیکھ لی لیکن وہ سٹ نہیں ملا برسوں کی عادت تھی چودہ برس کے عمر سے وہ برابر شیو کر رہا تھا صبح جاگتے ہی پہلا کام یہی ہوتا اتنے برس گزر گئے اس کے معامل میں فرق نہیں آیا تھا آج تک کسی نے اس کی داڑھی بڑھی ہوئی نہیں دیکھی تھی بیماری اور سفر کی حالت میں بھی وہ شیو کرنے سے کبھی نہ چھوکتا تیز دھار کی بلیٹ جب تک اس کے گالوں پر نہ دورتی وہ خود کو ترو تازہ محسوس نہیں کرتا تھا پینشن کے بعد اس کے بہت سے دوستوں نے شراب چھوڑ دی اور داڑھی بڑھا لی تھی کس کی حرکت ہو سکتی ہے اس نے سوچا اس کا بیٹا تو مولوی ہے پورا مولوی اس نے تو داڑھی رکھ چھوڑی سیاہ شرعی داڑھی اسے یہ سب پسند نہیں تھا اس کا خیال تھا کہ تمام مذاہب انسانوں سے محبت کے لیے آئے ہیں انسانوں سے نفرت کرنے کے لیے نہیں سارے مذاہب کچھ خاص زمانے میں مقصوص حالات میں اس دور کے لیے آئے تھے اب وہ پرانے ہو چکے ہیں موجودہ دور میں ناقابل عمل سب اپنے مذاہب کو بہتر سمجھتے ہیں کوئی کسی کی برطری تسلیم نہیں کرتا نتیجے میں کتنے تصادم کتنے فسادات کتنی جنگیں ہوئیں سارے مذاہب کے پیشوا عظیم تھے انہوں نے ایک اچھے معاشرے کے لیے محنت کی آج بھی پرانی باتوں کو دورانے کے بجائے ایسی ہی پوشش کی جانی چاہیے اس نے اپنے بیٹے کو روکا نہیں وہ چاہتا تھا کہ وہ خود ہی اپنے طور پر دنیا کو بڑھتے اور فیصلہ کرے اسے دیکھ کر کوفت ضرور ہوتی تھی اور اب اس کے لڑکے کو بڑے زور کا دھکا لگا تھا ویسے وہ بھی اندر سے ہل گیا تھا ادھر کچھ برسوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے نظریات کو پہ در پہ شکست ہو رہی ہے اس کی طرح سوچنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں سارفیت کے طوفان وہ سب بہر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لئے آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں جانے کے لئے تیار ہے جب ملک تقسیم ہوا اس وقت وہ جوان تھا ہر شخص بھاگ رہا تھا تحفظ کے لئے بہتر مستقبل کے لئے مفت مجائدات حاصل کرنے کے لئے پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی بس سرحت پار کرنا تھا اس کی ماں کا اسرار تھا کہ وہ ادھر چلے جائے لیکن وہ یہی رہنا چاہتا تھا اپنے ملک میں جب بھی فسادات ہوتے اس کی ماں اس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھتی لیکن اسے کوئی شربندگی نہیں ہوتی اس کے اپنے خواب تھے انسانیت پر بھروسہ تھا جب جہالت دور ہوگی لوگوں کو شعور آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ سب مذہبی جنون ہیں ادھر بھی بہت چین اور سکون نہیں تھا کچھ عرصہ بعد اسے معمولی سی سرکاری ملاسمت مل گئی وہ اسی میں خوش تھا شادی ہوئی بچے ہوئے بہت خوشحالی تو نہیں تھی لیکن وہ ایک باوقار زندگی گزار رہا تھا بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے لیکن اچھا پڑھتے تھے دوسری بار پھر وہ ایک کڑے امتحان سے اس وقت گزرا جب خلیج کے راستے کھلے اس کے کئی دوست دولت سمیٹنے کے لیے بھاگے بیوی نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا وہ ایسے ملک میں نہیں جائے گا جہاں اسے دوسرے درجے کا شہری بن کر رہنا پڑے پھر اس ملک کے قوانین طرز زندگی وہ تو گھٹ کر مر جائے گا اس نے دھیرے دھیرے زندگی جوڑی شہر سے دور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے تحت زمین خریدی اور برسوں میں رفتہ رفتہ گھر بنایا پندرہ بیس برس میں اس علاقے کے صورت بدل کر رہ گئی اب وہ شہر کا ایسا حصہ بن گیا تھا جس کی بہت مانگ تھی کالونی مسہو اس کے جاننے والے تھے اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے دوست جن کے ساتھ وہ شراب پیتا تھا بحثہ کرتا تھا اسے وہ سب اپنی ہی طرح کے لگتے تھے لڑکے نے بھی سرکاری کالج اور یونیورسیٹی سے پڑھ کر انجینئرنگ کر لی تھی ایک فرم ملازمت بھی کر رہا تھا لڑکی کے شادی ہو گئی تھی داماد خلیجی ملک ملازمت کرتا تھا بیٹی اور نواسے اس کے ساتھ تھے بڑی حد تک وہ مطمئن تھا لیکن اندر سے سب کچھ اتمنان بخش نہیں تھا پہلے وہ سوچا کرتا تھا کہ کسی بھی قوم کی زندگی میں پچیس پچاس برس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا شخصیت پرستی اور موروسوی نظام نے رنگ دکھایا زدی عورت اور ناتجربہ کار لڑکے خود بھی تباہ ہوئے اور ملک کو بھی تواہی کے راستے پر ڈال دیا ان کے بعد اونگتے ہوئے بوڑے نے تابوت میں آخری کیل جڑ دی سب کچھ برباد ہو کر سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا ملک کو رتھ والوں کے قدموں میں ڈال دیا گیا قدیم عبادتگاہ ہٹ دھرمی سے گرا دی گئی تو بہت کچھ بدل گیا کتنے لفظ بیمانی ہو گئے اور کتنے نئے لفظ نئے مفہوم لے کر آئے شیلہ نیاس کار سیوک نھانچہ نئی نئی دہشت پسند تنظیم بڑی جارحانہ وطن پرستی آگئی تھی کچھ نئے لوگ اس منظر نامے میں اُبھر آئے تھے جن کا کام صرف زہر اگلنا اور دھمکیاں دینا تھا سیکولر کہلانے والے اپنی کلائیوں پر سرخ دھاگے باندھنے لگے تھے اپنے بچوں کی شادی کے دعوت ناموں پر جلی حرفوں میں بسم اللہ اور عوم لکھا جانے لگا تھا ایک بڑی طاقت تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر رہ گئی تھی اور کل تک جو سوسلشٹ لیڈر تھے بائیں بازو کے اخبارات شائع کرتے تھے وہ کٹر مذہبی جماعتوں کے تلوے چاٹنے لگے تھے تبدیلی اس کی کالونی میں بھی آئی تھی وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا شام کی محفیلہ کبھی اس کی ختم ہو چکی تھی محلے کے بچوں نے اس کے نوازوں کا جینہ دو بھر کر دیا تھا پاکستانی پاکستانی اس کے تن بدنم آگ لگ جاتی تھی جس ملک کو اس نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا وہی اس کے بچوں کے سرو پر تھوپا جا رہا اس کے بچے پاکستان کے بارے میں زیادہ جانتے بھی نہیں تھے نانا جی وہ ہم پاکستانی کیوں کہتے ہیں وہ چپ رہا کیونکہ ہم مسلم ہیں بڑے نوازے نے کہا کیا تمام مسلم پاکستانی ہوتے ہیں پھر سوال کیا گیا اس نے کوئی جواب نہیں دیا جھلا کر اسی وقت باہر نکلا وہ کالونی کے بزرگوں سے ملا صورتحال بتائی کسی نے اس کی بات رد نہیں کی لیکن اسے لگا جیسے صرف وہی بول رہا خلا میں اس کے الفاظ بکھر رہے ہیں اور کوئی معنی نہیں دے رہے ہیں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اب وہ یہاں نہیں رہ پائے گا جو قوم کمزور پڑ جاتی ہیں انہیں سلمس میں ڈھکیل دیا جاتا ہے اپنے گھر فروخت کرتے وقت اسے سخت تکلیف ہوئی قیمت بھی وہ نہیں ملی جو بازار کی تھی اپنے بیٹے اور بیوی کے مشورے سے وہ ایک ایسی بستیم آ گیا جہاں وہ تحفظ محسوس کرتے تھے بے ترتیب مکانات سرکیں خستہ حال ہر نکر پر نوجوانوں کی ٹولیاں لمبے لمبے کرتے اور اونچے پاجامیں پہنے بزر لمبی دارھیاں سر پر ٹوپیاں سیاہ برقوں میں گھومتی عورتیں صرف آنکھیں کھلی رہتیں جوان لڑکے جینز اور ٹی شٹ پہنے موٹر ساکلوں پر دندناتے پھرتے رات و رات دولت مند بن جانے اور بغیر محنت کے پیسہ کمانے کے خواب آنکھوں میں سجائے سر پر الٹی کیپ لگائے جیبوں کے سیل فون کی گنگناتی موسیقی ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیرون ملک میں ملازم تھا نماز کا وقت ہوتا تو لارڈ سپیکر پر آزانوں کا شور گلند ہوتا اس کا دن گھٹنے لگا عجیب بستی تھی سب کو سب کی خبر ہوتی تھی کون کیا کرتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پہنتا ہے کس گھر میں کون مہمان آیا ہاں پتا نہیں یہ ساری باتیں کیسے ایک دوسرے تک پہن جاتی تھی شروع شروع محلے والوں نے بھی اسے گھیر لیا نمازیوں کے ایک ٹولی اس کے پاس آئی راہ راست پر لانے کی کوشش کی گئی اس نے سختی سے کہہ دیا کہ گناہ اور ثواب کے بارے میں وہ ان سے زیادہ جانتا اب وہ عمر کی اس منزل میں ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتا اس کی اصلاح کی کوشش نہ کریں اس کے لہجے میں اتنی تلخی اور درشتگی تھی کہ دوبارہ پھر کسی نے حمت نہیں کی البتہ اس کا بیٹا محلے میں جلد ہی مقبول ہو گیا وہ نماز کا پابند بھی تھا اور محلے کے نوجوانوں اور بزرگوں میں وقت بھی گزارتا تھا بیوی بھی نماز کی پابند ہو گئی تھی اس نے ایک معامول بنا لیا تھا صبح ہوتے ہی داری بنانا نہانا تفصیل سے اخبار پڑھنا ناشتہ کرنا پھر لائیوری میں بیٹھ جانا دو پہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر سو جانا شام میں کہیں کوئی جلسہ کوئی میٹنگ ہوتی تو چلا جاتا یا اپنے کسی دوست کے گھر چلا جاتا اپنے معامول کے دو تین پیگ لیتا اور مختلف موضوعات پر گفتگو کر کے خود کو حلکہ پھلکہ محسوس کرتا جب کبھی معامول سے زیادہ ہو جاتی تو اس کے قدم حلکے سے لڑکرانے لگتے تو وہ سیدھے بستر میں چلا جاتا اس کی بیوی فرش پر بستر بچھا کر سو جاتی احتجاج کا ایک نیا طریقہ اس نے نکالا تھا محلے والے تو اسے بس باہر جاتے اور آتے ہوئے دیکھتے تھے کسی سے اس کی ملاقات نہ تھی قدیم عبادتگاہ کے گرنے سے تقریباً دس برد بعد جدید طاقت تحذیب و معاشرت کی علامت دو امارتیں اچانک گرا دی گئیں اور پھر بہت کچھ بدل گیا امارتیں گرتی ہیں تو بہت کچھ بدل جاتا ہے پھر کچھ نئے لفظ آئے جن میں زیارت شور تحذیبوں کا ٹکڑاو تحشتگردی کے خلاف جنگ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک کا صفایہ وغیرہ وغیرہ قدیم امارتگیری کے جدید امارت نقصان اسی کا ہوا اس کی پوزیشن خراب ہو گئی یوں اس نے جنگ کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا سیمیناروں اور سیمپوزیم میں برچر کر حصہ لیا لیکن اسے محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ ایک انٹلیکچول تفریح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لوگ جنگ کی ہولناکیوں کو محسوس نہیں کرتے ٹی وی پر جنگ کے مناظر ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے فیشن چینلز پر خوبصورت جسم جیسے بلیڑ سے تراشے گئے ہوں ایک ایک عوضو نپاتلا جسم پر صرف تکونی ٹکڑے پتلی ڈوڑیوں سے بندھے ہوئے اور گرہ ٹی وی اور انٹرنیٹ نے تصور کے لیے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا ساتھ ہی جنگ اور فیشن شو کے ریپ کا فرق بھی مٹا دیا دوستوں سے بحث کرنے میں بھی کوئی لطف نہیں تھا اس کی طرح سوچنے والے کم ہوتے جا رہے تھے ایک رخ تو یہ ہے کہ لوگ اسی بڑی طاقت کو ظالم کہتے ہیں لیکن کسی خلیجی ملک کے حکمران کو ڈکٹیٹر نہیں کہتے لوگ خودکش بم کی تائیت تو کرتے ہیں لیکن بے گناہ مرنے والوں پر افسوس نہیں کرتے دوسرا رخ یہ ہے کہ کہیں بھی بمبلاشت ہوتا ہے تو دہشتگردی ہوتی ہے تو اس کی طرف عجیب نظروں سے گھورتے ہیں جیسے ہر دہشتگردی کا ذمہ دار وہ ہو پولیس راتوں رات اس کے محلے کے نوجوانوں کو پکڑ کر لے جاتی ہے ان حالات میں اس کے لڑکے نے جب کہا کہ وہ ایک مغربی ملک کو جا رہا تو وہ چونک پڑا کیوں جانا چاہتے ہو ظاہر ہے بہتر مستقبل کے لیے کیوں کیا یہاں تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے نہیں پاپا ہمارے ملک کو عالی تعلیم یافتہ سوچنے والے ذہن کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی تو عالی تعلیم یافتہ لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں وہ عبوری دور ہوتا ہے پاپا پیسہ بھی معقول ملتا ہے تو تم پیسہ کمانا چاہتے ہو ہاں پاپا پیسہ موجودہ دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے لیکن مذہب تو قنات پسندی مذہب پیسہ کمانے سے روکتا نہیں ہے بیٹے نے بات کاٹ کر کہا اچھا اچھا بیٹے کے جارہانہ موٹ کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اس نے اگر قنات پسندی سے کام لیا زیادہ پیسوں کا لالچ نہیں کیا تو ضرور نہیں کہ اس کا بیٹا بھی ایسا ہی سوچے پہلے جو تعایش کی چیزیں کہلاتی تھیں اب وہ ضرورت بن گئی ہیں جس کے لیے پیسہ چاہیے اس کے بیٹے کو اس کے انداز میں جینے کا موقع دینا چاہیے زور شور سے تیاریاں ہونے لگیں کپڑے جوتے سفر کا سامان ضروری چیزہ وہاں کے موسم سے مطابقت رکھنے والی ایک ایک تفصیل تھی اس کے بیٹے کے پاس اس ملک کی پھر سب نے نمناک آنکھوں سے ودا کیا دعائیں دیں امام زامن باندھے گھر لوٹے تو بڑا سونہ پن محسوس ہونے لگا ادھر کئی دنوں سے بڑی گہما گہمی تھی ممبئی سے فون کیا کہ پہنچ گیا ہے پھر اس ملک کے پلین میں بیٹھنے سے قبل فون کرنے کا وعدہ کیا رات میں اس کا فون آیا کہ وہ پلین میں بیٹھنے جا رہا وہ آرام سے سو گئے صبح وہ جلدی ہی جا گا شیف کیا بیٹے کے فون کا انتظار کرنے لگا بیوی بھی فجر پڑھ کر مسلح پر بیٹھی تھی کافی انتظار کے بعد بھی فون نہیں آیا تو وہ بیچین ہو کر ٹریولنگ ایجنسی کے دفتر بھاگا جس کے ذریعے اس کا بیٹا گیا تھا ٹریولنگ ایجنسی والے بھی کوشش ملک گئے وہ گھر لوٹ آیا بیوی گرگرہ کر دعائیں کرتی رہی وہ بیچینی سے ٹھالتا رہا پھر ٹریولنگ ایجنسی والوں کا فون آیا کہ اس کا لڑکہ وہاں پہنچ تو گیا ہے لیکن ائرپورٹ پر روک لیا گیا ہے وہ پریشان ہو گیا پتا نہیں ہے ایسا کیوں ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ فون کھڑکھرانے لگا جن دوستوں کے بچے اس ملک مت تھے یا خاندان کے افراد وہاں تھے ممکن ہے کوئی صورت نکل آئے لیکن بات نہیں ونی رات بھر وہ بیچین رہا یہ دوسری رات تھی پتا نہیں بیٹے پر کیا گزر رہی تھی رات اس کے بیٹے کا فون آیا ہاں بیٹے کیا ہوا اس نے بیچینی سے پوچھا کچھ نہیں پاپا میں واپس آ رہا ہوں کیا ہوا کچھ بتاؤ تو آ کر بتاؤں گا بیٹے نے اپنی واپسی کے فلائٹ کا وقت بتایا اس نے پوچھا کیوں روک دیا تھا انہوں نے ان کا خیال ہے کہ میری شکل بین اقوامی دہشتگردوں سے ملتی ہے تم نے کچھ نہیں کہا وہ لوگ کچھ سننے کو راضی نہیں تھے انکوائری کی گئی اس کے بعد چھوڑا کچھ ثابت نہ ہونے پر بھی واپس کر دیا ہاں چلو یہی کیا کم ہے کہ تم سے ہی سلامت واپس آ گیا اللہ جو بھی کرتا اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوتی ہے اس کے بیٹے نے عجیب نظروں سے دیکھا وہ شرمندہ ہو گیا یا کیسے الفاظ اس کے موں سے نکل رہے تھے بیٹے کے اس طرح لوٹ آنے پر اسے بہت بڑا دھکا لگا کیا ان پر دنیا تنگ ہو رہی ہے یہاں زہریلے بیانات روزانہ پڑھنے کو ملتے ہیں نصر کشی کا ایک کامیاب تجربہ کیا جا چکا ظالمی حکومت بھی کر رہے ہیں خلیجی ممالک اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں کو بھی شہریت نہیں دیتے مغربی ممالک کا بھی یہی رویہ بیٹے کے بارے میں وہ کوئی انتاظہ نہیں کر سکا کہ اس واقعہ کا اس پر کیا اثر ہوا اس نے پرانی ملازمت جوائن کر لی تھی کام میں مصروف تھا ممکن ہے اس نے بیرون ملک جانے کا خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیا آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دکھا اچھی خاصی داری نظر آ رہی تھی سفید سفید تیز دھار کی بلیٹ کے لیے وہ بیچین ہو گیا اس کی بیوی بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ دوسرا شیوڑنگ سیٹ خرید لے یا باہر جا کر داری بنوا ہے اس کا چیرہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن وہ کانہلی سے گھر میں پڑا رہا بیٹا آفیس کے کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا وہ شام تک باہر نہیں نکلا معمول کے دو پیگ بھی نہیں لیے دن بر پڑھتا رہا یا ٹی وی پر خبرات دیکھتا رہا اس کا بیٹا اجالت لے کر کمرے میں آ گیا پاپا یہ لیجی آپ کا شیوڑنگ سیٹ میں لے گیا تھا آپ سے پوچھے بغیر آئی ایم سوری پاپا لڑکا ایک سانس مک کہا گیا تمہیں کیا ضرورت پڑی اس کی اس نے کہا نظر اٹھا کر بیٹی کرب دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا اس کے بیٹے کے چہرے پر داری بڑھائے نام رہ گئی تھی تمہاری داری اس کے موہ سے بے اختیار نکلا آہستہ آہستہ کم کر دی اب کلین شیوڑ ہو جاؤں گا بیٹے نہ ہستے ہوئے کہا لیکن کیوں نیا پاسپورٹ بنواؤں گا کلین شیوڑ تصویر کے ساتھ لیکن یہ کیسے ممکن ہے دیکارڈ ہوتا بازابتا یہاں سب کچھ ممکن ہے پاپا بس سورس چاہیے اس وار کہیں اور جاؤں گا لیکن یہ غیر قانونی ہے بغیر داری کے پاسپورٹ بنوانا غیر قانونی وہ خاموش ہو گیا بحث نہیں کی صرف داری رکاوٹ بن گئی ہے پاپا یہ لیجیے آپ کا سیٹ اپنی بڑھی ہوئی داری پر ہاتھ پھیرا ایسے بھی وہ بورا نہیں لگ رہا تھا اس نے اپنے آپ سے کہا اور مانی خیز انداز میں مسکرا دیا